لیکچر آج ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم ابھی تک جو کام کر رہے ہیں انڈ گول میں نے آپ کو بتا دیا انڈ گول ہے کہ مبائل اپلیکیشن ڈیویلمنٹ مبائل کی ایپ بنانی ہے ایپ سٹور پلے سٹور پہ آئی اوئس انڈرائیڈ بغیرہ کی ویب اپ بنانی ہے اور ان کے ساتھ ان کو انٹیلیجنٹ بنانا ہے تھرو اے آئی اینڈ بلوکچین اور ان کو پھر ڈیپلائی اس لیول پہ کرنا ہے کہ وہ سموث چلیں آپ کو پرشانی نہ آئے یوزر ایکسپیرینس بہترین ہو یہ انڈ گول ہے ہمارا اس کو کرنے کے لیے ابھی ہم کوئی بھی ٹکنالوجی نہیں سیکھ رہے ہیں کہ ویب ایپ کیسے بنانی ہے مبائل ایپ کیسے بنانے کی بلوکچین ایپ کیسے لگے گی ابھی ہم اس کے اوپر نہیں ہیں ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم کمیوٹر کو انسٹرکشنز دینے کے لیے وہ کیسے دے سکتے ہیں اور لینگویج پہ اپنی ایکسپرٹیز کیسے دے کے آ سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک ٹکنالوجی میں ویدر وہ مبائل ہے ویب ہے یا کوئی بھی ہے اس میں لینگویج ہوتی ہے اور لینگویج میں ٹولز ہوتے ہیں اور ٹولز ایسے اف کنڈیشن فارلوپ وائل لوب دو وائل لوب اریج یہی ٹولز ہیں بہتبہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی لیٹ فارم پہ کام کریں گے تو آپ کو یہی سیم کام ہی کرنا ہے سنٹیکس بدل سکتا ہے اگر میں آج اف بلوک لگا گے ایسے بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے دوسری لینگویج میں تھوڑا چینج ہو جائے لیکن اپرال کنسپٹ سیم رہے گا وہ فرق نہیں آئے گا لیکن جو ہمارا سکتا ہے وائل بنانا اور باقی چیزیں اس میں سنٹیکس بھی چینج نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے لینگویج ایسی چوز کی ہے جو ہر جگہ چلتی ہے لیکن اگر آپ پھر بھی دوسری لینگویج میں جاتے ہو پی ایچ پی میں جاتے ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو زیادہ پین نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر تو وہی چیزیں ہیں جو ہم نے کنسپٹ سیکھ لئی ہیں اچھا اب یہاں سیکھنے کے بعد جو ہم ابھی کام کرنے جا رہے ہیں جس کی آپ کو سائنمیٹس بھی ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی لوجیکل سکلز کو اچھا کریں لوجیکل سکل یہ بہت امپورٹن ہے یہ فرسٹ اور انڈ سٹیپ ہے ان پیٹوین ہم بہت کچھ سکھیں گے لیکن پہلا اور آخری سٹیپ ہے اپنی لوجیکل سکل کو ٹھیک کرنا یعنی کہ پرابلم جو ہم لکھتے ہیں یعنی کہ دو نمبر کو سم کرنا ہے یا ایون آٹ فائنڈ کرنا ہے یا لی پیر فائنڈ کرنا ہے یہ پرابلم سالو کرنا ویری امپورٹن کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب آپ نے پروگرامنگ سے شروع کیا پرابلم کو سالو کیا جب ہم انڈ پہ آئیں گے نا ہم نے پھر بعد میں سیکھ لیا ویب مبائل کیسے بنانا ہے پھر سیکھ لیا اے بلوکچن کیسے لگانا ہے سب سیکھ لیا اب جب ہم مارکٹ میں آئیں گے جب آئیں گے تو سب سے پہلا جو قویسچن ہوگا نا آپ سے آپ نے کلائنٹ بھی فیچ کر لیا یا آپ نے کسی بھی کمپنی کو جوائن کرنے کے لیے جوب کے لیے آپ نے جوب گیٹ کرنے کے لیے انٹرنشپ گیٹ کرنے کے لیے اپلائے کیا جب آپ کا انٹرویو ہوگا سب سے پہلا جو آپ سے وہ قویسن کرے گا وہ یہ کرے گا کہ آپ کی لوجیکل سکلز کیسے ہیں اور وہ بولے گا کہ یہ پرابلم ہے اس کو سالو کر دے میں تمہیں رکھ رہوں گا اچھا وہ نہیں بولے گا تمہیں نیکس جیس آتی ہے وہ نے بولے گا تمہیں بائل آتی ہے کہ نہیں آتی ہے پوچھ لے گا آپ نے کیا ہویا لیکن اس میں وہ پراجیک نہیں بنوائے گا کیوں وہ نہیں بنوائے گا تک ٹائم بڑا لگتا ہے نا دیکھیں نا وہ ویب ایپ بناو ویب ایپ تو بنتی ہے سالوں میں چھ مینے میں ویب سائٹ بنتی ہے فیس بک جیسی ایپ بنانے میں سالوں نلک جاتے ہیں اب وہ انٹرویو کرنا ہے ایک دن میں سالوں تھوڑی ہیں اس کے پاس تو دو تین گھنٹے ہیں تو اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا بچہ اچھا ہے اور وہ ایڈنٹیفکیشن کیا ہے کون سا بچہ ہے جس کو میں پرابلم دوں وہ اپنی لینگویج میں کوڈ کر لے ٹائپس کی میں بیٹھ کے کوڈ کر رہا ہے پرابلم سال اچھا انٹرنیشنل مارک ایون آپ فیس بک گوگل میں بھی جوب گیٹ کرنا چاہتے ہو اس میں بھی موڈل سیم ہے وہاں آپ سے پہلا انٹروی ہوتا ہے انگلیش آتی ہے good to go دوسرا انٹروی ہوتا ہے ٹیکنیکل وہ آپ کو پرابلم دے دیتے ہیں آپ نے کوڈ لکھنے ایسی پرابلم ہے جو پہلے اگزیسٹ نہیں کر دی آپ نے کوڈ لکھی دی آپ کو جوب مل گئی آپ کوڈ لیکن نائنٹیفائی پرسنٹ کوڈ وہ نہیں لکھ سکتے لو صحیح ہے لیکن اگر ہم اتنی گریپ بنا لیں ابھی اپنی سٹیج پہ تو ہمارا کام بن سکتا ہے کیوں کیونکہ جب ہم نے اس لینگویس کی سٹیج سے آگے چلے جانا ہے پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ریزن کیا ہے جب ہم نیکس جیس پڑھ رہے ہوں گے جب ہم اے ای بلوک چین پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت وہ ٹول سیکھنے میں بھی ہمارا ٹائم لگ رہا ہو تو اس وقت ہم پرابلم کو سولف کرنا نہ ہم کہیں گے نہ ہم کر رہے ہوں گے لیکن الٹیمیٹ جب آپ مارکٹ میں جاؤ گے تو آپ کو پہلا پیسن مارکٹ میں یہ ہی ہوگا ایون آپ ایک چھوٹے سے فیصلہ بعد میں بھی جوب گیٹ کرنے کی کوشش کرو گے ڈیویلمنٹ کی پیور ڈیویلپر کی جوب تو آپ کو یہ پیسن آئے گا کہ بھئی یہ پرابلم سولف کر دو اگر پرابلم سولف کر دی تو ہائر کر لیں گے نہیں کی تو نہیں کریں گے سمجھ رہے ہیں ہاں اگر جنہوں نے بی ڈی وغیرہ میں جانا ہے ان کا تو خوڑا ڈیفرنٹ رہ سکتا ہے لیکن سٹیل ان کو ہیلپ ملے گی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم کو سولف کریں پرابلم میں آپ کو لیمٹیٹ دے سکتا ہوں آٹھ دے دی 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 کبھی سائنمنٹ میں آگئی پانچ دس پریکٹس کر لی کچھ کر لیا اچھا اب یہ کنٹینیوز اس کا ایک میرے پر سلسلہ ہونا چاہیے اور وہ سلسلہ مجھے کہاں سے ملے گا آپ نے گوگل پر جانا ہے اور سرچ کرنا ہے لیٹ کوڈ لیٹ کوڈ صحیح ہے ہم بھی زیادہ تر پرابلم ایدھر سی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں لیٹ کوڈ پر چلے جانا ہے آپ ویب سائٹ پر چلے گے آپ نے اپنا کاؤنٹ بنا رہنا ہے اس پر اچھا یہاں پہ آپ دیکھو تو لیٹ کوڈ انٹرویو کریش کورس کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ساری پرابلم انٹرویوز میں پوچھی جاتی ہیں اس کے علاوہ ان کے کمپیٹیشنز بھی ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ آ رہی ہیں کچھ چیزیں جو یہاں کاؤنٹ کھولنے سے بنتی ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں آپ کی ڈیفکلٹی لیول صحیح ہے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے ایزی سمتھنگ لیکی دی اور یہاں پہ آپ کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں صحیح ہے سمتھنگ روز نئی پرابلم یہاں پہ اپلوٹ ہوتی رہتی ہیں لیٹ کوڈ کے اوپر آپ نے کرنا یہ ہے ون بائی ون ان پرابلم کو یہاں سے ڈیفکلٹی لیول ایزی کر لینا ہے تاکہ پرشاند نہ ہو جائے کہ مجھ سے تو ہو نہیں رہا اچھا کسی بھی ایک کو کھولیں گے نا اگر ہم ایسے تو یہاں سے لینگویج چوز ہو سکتی ہے کہ کس میں آپ نے کوڈ کرنا ہے دیکھو نا یہ جب ہم پرابلم آتی ہے اور انٹرویور بھی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ٹائپ سکیم میں کرنا ہے پائیتن میں کرنا ہے وہ کہتا ہے جس میں مرضی کرو یہاں پہ اس نے دیریاں ڈراؤڈ ہو جونسی مرضی لینگویج چوز کرو مطلب لینگویج میٹر نہیں کر لی اچھا ہم نے ٹائپ سکیم چوز کر لی اب یہاں پہ ایدھر پرابلم ہے اچھا ایون انٹرویور بھی جو انٹرویوز کے اندر نا 50% آف تی ٹائم لیٹ کورٹ کے یوریل لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سکرین شیئر کرو میرے سامنے کر کے دکھاؤ اگر پرابلم کر کے دکھا دی تو جوب مل جائے صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے اچھا ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے پرابلم سمجھ لی پھر وہ اگزیمپل بھی دے رہا ہے یہ اگزیمپل ہے یہ آٹکوٹ ٹائپ کی زیمپل ہے پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے کوڈ کوڈ لکھ کے پھر یہاں سے رن کریں گے تو پھر وہ بتا دیکھا آپ کا سلویشن بنائی ہے اچھا لیس پوز آپ نے بہت رائے کیا نہیں کوڈ بن رہا آپ یہاں سلویشن پہ کلک کرو گے آپ یہاں سے ٹائپ سکیپ پہ کلک کر لو اور آپ یہاں سے کلک کر لو اس پہ اور یہاں پہ آکے دیکھو گے تو سارا کوڈ اس نے جو اینم اکسپلین کیا سمجھ رہے ہو تو اور بھی یہاں سے آنے کے لوگوں کے سلویشن ہمیں مل سکتے ہیں اس نے اپروچ بتا دی میں نے کون سے یوز کی ہے یہ سارا کوڈ اس نے کہا یہ چلاؤ کے تو چل جائے گا ہے بس سمجھو لیکن ہم پہلے دن ہی جا کے پہلی دفعی سلوشن نہیں دیکھیں گے پہلے کرنا ہی کوشش کریں گے پھر نہیں ہو رہا پھر اس کو دیکھیں گے سمجھیں گے ہو گیا پھر کوئی دوسری پرابلم کتنوں کا خورد دیکھ لوگے دس کا دیکھ لوگے بیس کا دیکھ لوگے چالیس پچاس کتنا دیکھ لوگے وہ زیادہ نہیں دیکھا جا سکتا اس لیے ہم کیا کریں گے کہ جتنے زیادہ پرابلم جو بچے فری بیٹ جاتے ہیں جو اسائنمنٹ انہوں نے کر لیا یا ٹائم ہے جن کے پاس تو وہ پھر اس ویب سائٹ پہ آکے اپنا ٹائم سپینڈ کریں صحیح اچھا اس پہ ایک چیز اور بھی انٹریسٹنگ ہے کہ جو سمیشنز ہوتی ہیں اس کا بھی ریکارڈ بنتا ہے تو آپ نے لیس پوز دس پرابلم سالو کی یا سو کی نا آپ کے کاؤنٹ پہ ساری شو ہو رہی ہوتی ہے پروفائل بن جاتی ہے آپ انٹرویور کو اس کا لنک بھی دے سکتے ہو اس سے وہ امپریس ہو سکتا ہے آسانی ہو سکتی ہے کہ میں نے لیٹ کوڑ کے اوپر نہ میں نے پانچ سو پروگلم سالو کی ہوئی ہیں تو بڑا نمبر ہے اچھا چیز ہے تو اگر ہم روز کی دو تین بھی کریں تو بات بن سکتی ہے مجھے بھی کرنی چاہیے میں بہت دفعہ کرتا ہوں کچھ میں نے کی بھی ہوئی ہیں لیکن پھر آپ کو بتا ہے کہ کام اس طرح ہوتے ہیں پھر عادت چھوٹ جاتی ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایزا ڈیویلپر چاہے آپ سینئر اور جنئر اور آپ کو اس کے پیچھے پڑھتے رہنا چاہیے پروپلم سالو کرتے رہنا چاہیے ریزن کیا ہے اچھی جواب اچھی جگہوں پر ایڈجسٹ ہونے کے چانس پھر بڑھ جائیں گے اپشنز مل جائیں اچھا جی یہ ہمارا ہو گیا لیڈ کو لیڈ کوڈ کی سمجھا گئی سب کو آپ نے اس کے اوپر اپنا کاؤنٹ بغیرہ بنا کے کوڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے صحیح ہے لوکل میں کوڈ کر کے پیسٹ بھی کر سکتے ہوں انڈ گوڈ ٹو گو معاملہ حل ہو سکتے ہیں اچھا جی یہ سارا اچھا ایڈجیوٹی کو دو گئی وہ بھی لکھ دے گا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے ہم ایسے کریں گے نہیں خود سے کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ فائدہ ہو سکتے ہیں اچھا اب لیڈ کوڈ کے بعد ہم نے پرابلم یعنی جو بھی سائنیمنٹس ملے پلس لیڈ کوڈ آپ نے اس کو کانٹینو رکھنا ہے جب بھی ٹائم ملے ہم جب ویب سائٹ بنا رہے ہوں گے پھر بھی آپ نے نا پھر ہم آپ کو نہیں بولیں گے نہیں کوئی ایسے سائنیمنٹس دیں گے پھر آپ کو پراجیکٹس دیں گے ویب کے لیٹیڈ مبائل کے لیٹیڈ پراجیکٹس ہوں گے لیکن آپ بیگراؤنڈ میں اگر آپ نے اچھا انجینئر بننا ہے اور اچھا انٹرویو پاس کرنا ہے تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ لیڈ کوڈ کو ایک دو دن میں ایک عادی پرابلم سول کرنے کی عادت ڈالیں اچھی عادت ہے بہت اچھی عادت ہے مطلب بیسٹ اگر آپ کسی بھی ڈیویلپر کی بیسٹ عادت مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہوں گا وہ کہ چاہے وہ سینئر ہے جونئر ہے جس پوزیشن پہ بھی ہے ارننگ کر رہا ہے نہیں چاہے میں سیئے ہوں تو مجھے بھی یہ پرٹیکر پرابلم کو سولو کرنا ہے تاکہ میں اپنی ایبیلٹی کو اپنی سکیلز کو انہانس کر سکوں میرے سوچنے کی کیابیلٹیز جب پرابلم کرتے ہیں تو انسان کے جو سیلز ہیں وہ گھونتے ہیں وہ پھر نئی نئی تھورٹس آتی ہیں نئی تھورٹس آتی ہیں تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو آپ کا سپوئیئر بڑھتا ہے سوچنے کی خیالات آنے کے حالات آنے کے معاملات بڑھتے ہیں وہ فائدہ کی چیزیں تو اس کو ہم نے کرنا ہے لیڈ کورٹ پر کام کرنا اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے نیکسٹ ہم نے آج پڑھنا ہے کچھ چیز روائز تو نہیں کرنی نا نہیں وہ تو ایکچلی ہمارے پاس وہ فائل ہوتی ہے ریڈ می ایم ڈی فائل جو میل پیج پر شو ہوتی ہے اور ایک اور فائل ہوتی ہے وہ فائل کے اندر ہم ڈیٹا ڈال دیتے ہیں وہ ڈیٹا ہمارا میر پیج پر شو ہونے لگ جاتا ہے تو وہ کنفیق فائل ہے اس میں کوئی وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی ہوتی وہ بات میں ویلیوز خود پوش کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ریل ٹائم نہیں ہوتا تو وہ فائل آپ بنا کے اس کی کنفیق فائل وہ اپ لوڈ کر دو کے تو آپ کی بھی ویسی ہو جائے گی لیکن وہ اتنا زیادہ کر لیں تو اچھا ہے زیادہ تو وہ گراہ میٹر کرتا ہے جو آپ کام کر رہے ہو وہ والا ہاں جی وہ ہی اسی پہ ہم آنے لگے ہیں وہ بس اپ ڈیٹ پڑھنا ہے پھر کچھ اپ ڈوانس ٹائرکس پڑھنا ہے اچھا ہم نے دیکھنا ہے ایک تو لوپ ہم نے دیکھے تھے ڈیفرن 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 میپ فیلٹر اور فاریچ لوپ اور اس کے ساتھ ہم نے اپ ڈیٹ پڑھا تھا ایسے ہی ہے نا شروع کیا تھا صحیح ہے اوبجیکٹ پڑھنا ہے اور یہ لوپس پہ غیرہ ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس کو اچھا ہمارے پاس جو ہے نا وہ عری ہے ایک میں تھوڑا ریوائز کرا دیتا ہوں آپ کو لوپ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مے بھی نمبر کی رے کر لیں یا یوزر کے نیمز کی رے کر لیں تو ہمارے پاس ہے نیم ایسے ڈیفرنٹ نیمز کی ہمارے پاس نا یوزر نیمز کرنے کو زیادہ اچھا نام یہ ہمارے پاس رے ہے صحیح ہے بنی ہو یا رڑی اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جتنے ایلیمنٹ ہیں وہ سکرین پہ پرینٹ ہوں تو میرے پاس سٹیٹر جی کیا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں فارل لپ لگا سکتا ہوں ایسے ہی ہے اس کو میں کہاں تک چلا ہوں گا رے کی لیند تک اور یہاں پہ میں یوزر نیم آگے میں جیسے انڈیکس میں زیرو وان لکھتا ہوں تو وہاں پہ میں ڈینمیک انڈیکس پاس کر دوں گا تاکہ مجھے ایک ایک یوزر کا نیم جو ہے نا وہ آتا رہے ایسے ہی ہوگا نا پھر میں اس کو پرینٹ کر سکتا ہوں ایسے ہی ہے نا ایک ایک ریڈ کر لیا پھر میں نے پرینٹ کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا مجھے کہ جتنے بھی میرے ارے کے اندر ایلمنٹس ہیں وہ ون بائی ون میرے پاس آتے رہیں گے اور وہ ون بائی ون آنے کے بعد میں نے ان کو گیٹ کر کے یہاں پہ پرینٹ کر دیا صحیح ہے اس میں اور اس طرح کی کوئی چیز میں کی لیکن اگر آپ لوگ یہ دیکھو کہ اس پرٹیکلر ارے پہ مجھے لوپ چلانا تھا صحیح ہے تو لوپ چلانے کے لیے ہم نے فار لوپ پڑھا ہمیں بتا ہے کہ فار لوپ یا کسی بھی لوپ کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں کتنے پارٹس ہوتے ہیں جو ہم نے ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں 3 کون کون سے initialization of variable number variable پھر condition اور increment decrement اتنی دفعہ لوپ چل جاتا ہے اچھا اب اگر آپ لوگ یہ دیکھو تو اس لوپ میں میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کو بتا دی کہ تم نے username.length جتنی تمہارے پاس اس کی رے کی لیند ہے نا تم نے یہاں تک جانا username تک اس سے آگے نہیں جانا آئیڈیا یہ ہے ٹائمسکی بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کیس ہے کہ ہم نے رے کے اوپر کوئی لوپ چلانا ہے تو ہمیں اگر آپ دیکھو پہلے username.length تک جانا ہے اور پھر جانے کے بعد بھی ہم نے کیا کرنا ہے username کے اندر جا کے index پاس کرنا ہے اب ایک یہ کام کرنا پڑ رہا ہے element کو یعنی ہم نے نوید کو گیٹ کرنا ہے next time علی کو گیٹ کرنا ہے ان دو کو کرنے کے لیے ایک تو مجھے یہ condition میں لنس دینی پڑ رہی ہے اور دوسرا مجھے indexes کو one by one read کرنا پڑ رہا ہے index بیچ میں ڈال کے مجھے یہ دو کام کرنے پڑ رہا ہے میرا کام ہو جاتا ہے میرے پاس سارے names آ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو صحیح ہے میں یہاں پہ اس کو run کرنے کی try کرتا ہوں tsc node index.js سارے names آگے میرے پاس صحیح ہے ایسے میں نے کیا ہے achieve میں نے کر لیا جو میرا goal تھا میرا goal یہ تھا کنسول پہ print کرنا ہے سارے names اچھا اب sorry اب next مجھے یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسی option ہو کہ مجھے یہ نہ بتانا پڑے کہ loop نے کتنے دفعہ چلنا ہے بات سمجھا رہی ہے کیوں کیونکہ جب بھی array میں مجھے loop لگانا ہے تو اس میں میں condition اپنی مرضی تو نہیں لگا اگر array پہ loop لگانا ہے تو تب بھی لگانا یہی condition ہے same کبھی فرق نہیں آئے گا ایسے ہی ہے نا جب بھی array پہ کوئی loop لگانا ہے اور آپ اس کے element کو print کرنا چاہتے ہیں تو structure same رہتا ہے وہ کہتا ہے اس case کے اندر آپ کو یہ far loop use کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے اس کام کے لئے array کے لئے ہم نے specific کچھ loops بنائے ہیں جو صرف array پہ چلتے ہیں ان loop کا فائدہ یہ ہے مجھے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے loop نے کہاں سے شروع ہونے ہیں کہاں پہ ختم ہونے ہیں اور element کو read کیسے کرنا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ جو تین steps ہیں loop کے starting increase کرو initialization of variable پھر condition بتاؤ پھر end کرو وہ تینوں چیزیں اس لئے ہیں کہ ہم نے loop کو روکنا ہے بند کرنا ہے loop اگر بند نہیں کریں گے loop تو influent loop بن جائے گا influent loop بنے گا تو مسئلہ آ جائے گا ختم نہیں ہوگا اچھا اس کام کرنے کے لئے میرے پاس ہے for each loop یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے user names دے دو اور مجھے یہاں پہ item دے دو user کا نام آپ مجھ سے لے لو اچھا اب ابھی کے لئے اس کو یہ فنکشن کیا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں username.for each اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں username کی اوپر کوئی loop چلانا چاہ رہا ہوں ہم نے ایسا کیوں کیا ہے ایسا ہم نے اس لئے کیا ہے تاکہ مجھے یہ تین چیزیں نہ بتانے پڑیں کہ loop کہاں سے شروع کرنے loop کہاں پہ ختم کرنے اور condition کیا ہوگی دیکھو نا for loop میں بھی یہ تینوں چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے ایک ایک item چاہیے ریمے سے ہر دفعہ loop چلے ایک اگلا item چاہیے ہم یہاں پہ یہی کر رہے ہیں نا ہر دفعہ loop اگلا چل رہے تو ایک item لے رہے ہیں فاریچ کیا کہہ رہا ہے کہ ہر دفعہ loop چلنے پہ میں ایک اگلا item آپ کو دے دوں گا لیکن loop کی جو چیزیں ہیں وہ میں behind the scene کر رہا ہوں جو تینوں condition ہیں وہ میں خود لگاؤں گا اس کی آپ چیزی میں داری نہیں ہے آپ کو کیا چاہیے کہ پہلی دفعہ چلے گا تو پہلا item مل جائے گا نبید اگلی دفعہ چلے گا تو علی مل جائے گا پھر عمر مل جائے گا پھر فاروق مل جائے گا فیضان مل جائے گا پھر آپ کو یہ problem نہیں ہے کہ کب condition چلانی ہے کب ختم کرنی ہے سمجھا گی بات آپ لوگوں کو اچھا اب ہم نے next کیا کرنا ہے username.foreach for مطلب loop each مطلب ایک ایک item مجھے دو اس لئے اس کا نام for each بن گیا for مطلب اس کو loop کرو کس کو loop کہاں تک چلاو جتنی array کی length ہے each مطلب ایک ایک item نکال کے مجھے دو item مطلب یہ values we delete these values اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ ان values کو لینے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو مجھے ایک function دینا ہے یعنی کہ جب بھی loop چلے گا میں array کے ایک index میں سے value لوں گا اور وہ value میں آپ کے function کے parameter میں ڈال دوں گا کیسے میں کیا کہتا ہوں یہاں function بنا لیتا ہوں اور اس کا نام رکھ لیتا ہوں get value کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے get value رکھ لیا اور میں نے اس کا parameter ایک define کر دیا a اس کی type مطلب میں بھی user name اور اس کی type رکھ دی string صحیح اچھا میں نے کیا کیا یہ یہ کہتا ہے کہ مجھے function دو میں نے function دے دی اچھا normally ہم function کو call کرتے ہیں ایسے call کرتے ہیں نا یہاں پہ میں call نہیں کر رہا میں نے صرف function کا نام دیا اب یہ for ish کی job کیا ہے for ish کی job یہ ہے loop چلاو کتنا چلاو جتنی array کی length ہے جب loop چلے گا ایک index میں سے value اٹھاؤ ویلیو جو function اس کو میں نے parameter میں دیا ف آریج کے وہ function کو run کرو اور اس کے parent کے اندر وہ ایسے value input کر دو یہ اس کی job ہے اس کی duty ہے یہ تو جب پہلی دفعہ get value چلے گا تو user name میں مجھے کیا ملے گا user name میں مجھے کیا ملے گا جو پہلے index پہ value پڑی ہے تو یہ والا میں code comment کرتا ہوں دوبارہ سے اس کو run کرتے ہیں same response ہا رہا ہے اچھا ہوا کیا ہے اب سمجھ رہی بات کہ far each ایک loop ہے وہ loop کو چلائے گا اب وہ کہیں گے آپ loop ہے تو تین چیزیں بتانی ہیں اچھا far each میں نہیں بتانی جو array کی loop ہے ان پہ نہیں بتانی کیوں کیونکہ loop کو خود سے پتہ لگ گیا ہے کہاں تک جانا ہے array کی length تک ایک ایک increment کرنا ہے اس کو پتہ ہے اور وہ array میں سے ایک ایک item نکالنا ہے اس کو پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے اب مجھے ایک function دو جس function کو میں یہ data pass کر دوں جو میں نے array میں سے نکال رہا ہے دوسری طفعہ چلوں گا پھر function میں call کر دوں گا تیسری طفعہ چلوں گا اب یہ ایک ایک دفعہ تل رہا ہے user name مجھے دی جا رہا ہے یہاں سے بات سمجھا رہی ہے آپ کو یہ آگی بات اچھا اب get value تو function ایک سے زیادہ parameter بھی receive کر سکتا ہے دوسرے parameter میں یہ کیا کرتا ہے پہلے parameter میں فاریج جو function ہم اس کو فاریج ایک function ہے ہم نے نہیں بنایا type skip نے بنایا اس کے اندر ہم نے ایک function کا نام دینے جو نام ہم نے بنایا ہے function صحیح اس function کا جو پہلا parameter ہے وہ کیا رہے گا یعنی اس میں value آئے گی کونسی value نبید علی یہ values آئیں گی دوسرے parameter میں آپ کو index مل جائے گا کیا مل جائے گا index index ضروری index رکھیں i رکھیں c دیکھو نا function ہے parameter تو sequence میں آئیں گے اچھا اب میں دیکھو نا جب آپ کہو گے جب ہم normal loop چلاتے ہیں اس میں ہمارے پاس index بھی ہوتا ہے یعنی کہ zero one two three یہ بھی ہوتا ہے اب اس نے آپ کو value بھی دے دی اس نے آپ کو دوسرے parameter میں index بھی دے دیا تو آپ یہاں پہ اس کو index کر دو اور index کو یہاں print کر دو اگر آپ ابھی loop چلاوگے تو کیا ہوگا name بھی آگے ساتھ میں indexes بھی آگے بات سمجھا گیا آپ کو name اور indexes دونوں آگے اچھا اس کا ایک تیسرا parameter بھی ہوتا ہے same function کا اس میں وہ ہمیں کیا دیتا ہے array کیا دیتا ہے array دیتا ہے تو اس میں ہم rr کر لیں maybe full array اگر آپ نے یہ complete array بھی اس کو as a input لینی ہے فارج کو کہنا ہے جب جب تم function کو call کرو کہ مجھے complete array بھی دو تو میں کوئی فل array اس کی type کیا ہوگی string array صحیح ہے تو اب میں اس کو بھی call کر لیتا ہوں اس کو بھی میں log کر لوں تو اس میں ہم مجھے کیا ملے گا full array میں کیا ہے گا نوید مل گیا index zero مل گیا پوری array ہر ٹائم تیسریں یعنی کہ جو function ہم دیتے ہیں for each کو وہ function کے maximum تین parameters ہو سکتے ہیں پہلے parameter میں کیا ملے گا value of that item value of dot index کہہ لو دوسرے parameter میں کیا ملے گا index تیسرے میں کیا ملے گا full array صحیح ہو گیا اچھا نارمیلی ہم کیا کرتے ہیں یہاں فارج کے اندر دیکھو function میں یہاں پہ بنا ہوں اس کا نام دے دوں یا میں directly یہاں پہ function بنا لوں without name وہ بھی streak چلتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے دیکھو نا ہم نے اس کو function دے رہا ہے یا function کا نام دے دوں یا function دے دوں تو نارمیلی آپ syntax جو یہاں پہ دیکھو گے وہ arrow function کا دیکھو گے یہ بھی تو ایک function ہے نا یا ایسے کر لیتا ہے نا میں ابھی arrow function بنا دیتا ہوں اس کو constant get value اور سورین کیا ہو گیا یہ arrow function بن گیا اچھا اب میں نے اس arrow function کا نام ادھر پاس کر دیا ہر arrow والے لوب کو یہ ایک لوب نہیں ہے اور بھی لوب ہے mat filter sort وہ سارے لوب ہیں ہر ایک کو function چاہیے میں نے اب simple function بنا لوں یا arrow function بنا لوں مشیلہ تو نہیں ہے نا میں نے ایک arrow function بنا آگے اس کو پاس کر دیا اب آپ لوگ result دیکھئے کہ اس کا result same ہی ہوگا صحیح ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو آپ ایسا syntax ادھر لکھ لیں یا پھر کیا کریں یہ arrow function اٹھا کے یہاں پہ ایسے لکھ دیں دیکھو نا یا تو میں arrow function کو اوپر define کر کے variable میں رکھ کے پاس کر دوں یا میں پورا function ادھر لکھ دوں تو فرق پڑتا ہے اس نے تو اس function کو call کرنا ہے نا تو وہ ابھی بھی اس کو still same اسی way میں call کرتا جائے گا concept clear ہوا تو مطلب فار ایچ کو یا map کو یا filter کو یا باقی loops کو کیا چاہیے function چاہیے جو اس کے پیرامیٹر میں پاس کر رہے ہوں الگورد اور یہ function جو ہے وہ خود ہی چلتا رہے گا اور اس کے کتنے پیرامیٹر ہوں گے تین پہلے پیرامیٹر میں ہمیں کیا ملے گا username دوسرے میں اور تیسرے میں full array نارمالی ہم یہ والی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ہوتی index اور full array ہمیں element سے ہی کام ہوتا ہے پھر ہم اس طرح کا call لکھتے ہیں نارمالی لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے اس کو بھی ساتھ میں ڈال دیا اور اس کو نہیں نیچے تو نہیں کیا یہاں سے اس کی body شروع ہو رہی ہے loop کی sorry function کی اور یہاں میں ختم ہو رہی ہے نیچے تو ہائی نہیں یہ تو میں نے بیسے ہی یہاں سے یہ تو کمنٹ کرتا ہے نا اس کا رول میرا اس کو دیکھیں باس میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے named simple والا function میں نے بنا کے دیا تھا آپ کو get value والا وہ for each میں ڈال دو نارمالی پھر ہم ایسے کرتے نہیں ہیں الہذا function بنائیں پھر دیں ہم function ہی ادھر لکھ دیتے ہیں اس کی bracket کے اندر تو پھر میں نے اس کو bracket میں function ڈال کے دد دے دیا وہ پچھل جاتا ہے اوکی ہو گیا کوئی konfusion نہیں آتا کسی کو نہیں ہے اچھا اب آپ نے اس میں اور نارمل loop میں کیا فرق سیکھا for each اور نارمل loop میں کیا ڈیفرنسز دیکھیں ان دونوں میں کیا ڈیفرنسز ہیں اس میں ہمیں کوئی condition نہیں بتانی پڑ رہی ہم نے صرف function دانا ہے پیرامیٹر سے value لے لیں that's it اس میں ہمیں conditions بتانی پڑ رہی ہے پھر اس index سے value اٹھانے کے لیے یہ والا syntax لکھنا پڑ رہا ہے یہاں میں مجھے پیرامیٹر میں دیکھو نا یہ بھی username get کر رہا ہے اور یہ بھی کیا کر رہا ہے username get کر رہا ہے یہ دیکھو username مجھے پیرامیٹر میں ہی مل رہا ہے for each مجھے automatically نوید علی خود سے دے رہا ہے یہاں میں مجھے نکالنا پڑتا ہے تو یہ دو changes کی وجہ سے ہم نے for each کو prefer کر لیا جب ہمارے پاسر ہے تو ہم وہاں پہ کیا لگا دیں گے for each لگا دیں ٹھیک ہے sorry اچھا for each کی طرح جس طرح for each ہے ہمارے پاس اور بھی loops ہیں جو بھی array پہ چلتے ہیں five six ہیں ابھی ہم دو تین ڈسکس کریں یا time کم ہے ہمارے پاس بعد میں ہم بھی جب چاہیے ہوں گے وہ کریں گے یہ ہم کیا کرتے ہیں username dot map اچھا map بھی ایک loop ہے جب میں بول رہا ہوں loop ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چلنا ہے پھر مطلب اس میں تین condition ہونی چاہیے initialization of variable condition اور اس کی ending اب چونکہ یہ array کا loop ہے تو اب وہ تینوں چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ کتنی دفعہ چلے گا دیکھ رہا ہم وہ تین چیزیں ہم کیوں define کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ loop کو روکنا ہوتا ہے کتنی دفعہ loop چلے یہ definition چاہیے اب جب array پہ چل رہا ہے تو مطلب ہم clear ہیں ہم کیا clear ہیں کہ اب کتنی دفعہ چلے گا یہ problem ہماری نہیں ہے اچھا یہ bracket بن گیا یہ ایک loop بن گیا اب array کی جتنے loop ہیں ان کو parameter کے اندر function کا نام چاہیے صحیح ہے تو وہ function کے key word والا بھی بنا سکتے ہیں وہ arrow function بھی بنا سکتے ہیں اور وہ direct بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں یہاں پہ ابھی function key word سے بنا لیتا ہوں میں بول دیتا ہوں map function جو میں نے map کو function دینا ہے اس کے اندر بھی ہر array پہ چلنے والے loop کو parameter میں کیا چاہیے function کا نام ہم نے پاس اس کا error ہو گیا ختم یہ جو function آپ پاس کرتے ہیں اس کے maximum ہو سکتے ہیں کتنے parameter ہر map ہر array والے loop کے تین ہی ہوتے ہیں پہلے میں کیا ملے گا پہلے میں کیا ملے گا value بدلہ نوید something ایسے دوسرے میں کیا ملے گا i index اور تیسرے میں کیا ملے گا array ہمارے کے اس میں string key array اس کا مطلب ہے کہ for each میں جو کام میں نے کیا تھا same وہ ہی کام میں یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں map value اور اس میں دے دی value اور map function اس میں دے دیا sorry map index index اس میں دے دیا index اور اس میں sorry آئی آئے گا نا میں نے نام اس لئے change کی ہیں تھا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی fixed نہیں ہے parameter ہے نا parameter function کہ یہ تو کتنی دفعہ بات پڑ لی ہے کچھ بھی نام ہو سکتے ہیں اچھا اب جب میں یہ loop چلاوں گا باقی چیزیں کمنٹ ہیں تو کیا ہوگا کیا ہوگا کون بتائے گا far each والا exact same result آئے گا یا نہیں آئے گا exact آئے گا نا ٹھیک ہے چلا کے دیکھ لیتے ہیں exact same result آ رہا یہ ہی آیا تھا نا اس میں بھی same result آیا تھا تکریبا صحیح ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی same result اب میں نے function اوپر لکھ دیا یا اس function کو اٹھا کے اس کے directly اس میں لکھ دوں کوئی فرق آئے گا نہیں آئے گا میں نے اس سمجھانے کے لئے ایسے کر لیا اچھا جو کام یہ map کر رہا ہے نا اسی طرح کا ایک اور ملتا جلتا loop ہے وہ بھی array پر چلنے والا loop ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں filter loop اب filter بھی ایک array کا loop ہے تو اس کو تین condition دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کو بھی parameter میں کیا چاہیے function اور وہ function کے parameter میں ہمیں receive کیا ہوگا value index full array ابھی اس کے definitely cases اگر ہمیں ایسی کبھی چاہیے ہوں گے تو ہم input لیں گے اگر نہیں چاہیے تو ہم ایسے ختم کر سکتے ہیں اس کو میں بھی لے رہا ہوں صحیح ہے اچھا اس کو بھی run کر کے دیکھ لیں filter والے کو بھی یہاں filter کر لیں داکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ filter والا ہی چلا ہے اس کا بھی answer same ہے اب میں نے تین loop آپ کو چلا گئے یہاں پہ دکھا دیئیں فارج کو بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو بھی map والا function جو ہے دے دیتے ہیں اب یہ تینوں loop بالکل exact same چل رہے ہیں تینوں کو function چاہیے تھا تینوں کے same parameter everything same ایسے یہ اچھا اب یہاں پہ آپ مجھ سے question یہ پول سکتے ہیں اگر یہ تینوں same ہیں اور یہ array پہ چل رہے ہیں definition تینوں کی same ہی ہے array پہ چل رہے ہیں condition دینے کی ضرورت نہیں increment decrement کرنے کی ضرورت نہیں initialization کی ضرورت نہیں ایک function ایک عدد function چاہیے parameter میں تینوں کے pass کر دیا same function pass کر دیا تینوں تب تک چلتے ہیں جب تک array کی length ہے تینوں ہمیں تین parameter دیتے ہیں function کے اندر value index اور array اور تینوں کا میں نے console لگا دیا we are good to go ایسے ہی ہے نا کوئی اس کے اندر اور مزید فرق نہیں ہے اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے next یہ تین چیزیں تو میں نے یہاں پہ کر لی اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں میں differences کی ہیں صحیح ہے differences discuss کرنے کے لئے ہم one by one آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں چکر چل رہا ہے صحیح ہے differences دیکھنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں ابھی کے لئے یہ تینوں چیزیں کمنٹ کر دیتا ہوں جو میں نے values وغیرہ discuss کی ہیں تھے وہ ہمیں نہیں چاہیے ابھی کے لئے میں یہاں سے return کرتا ہوں value return کرتا ہوں value یہ ایک function ہے میں کچھ return کر سکتا ہوں نا اس کو function کچھ بھی return کر سکتا ہے تو میں نے کیا return کی value کیا چیز ہے اس وغیرے کے اندر نویر علی عمر فرو تو actually میں نے جو مجھے آیا وہ ہی میں نے کیا کر دیا return کر دیا اچھا اس میں کیا ہوگا جب ہم یہ return کریں گے تو پہلے جو return ہے نا جب کوئی function کوئی چیز return کرتا ہے تو receive کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے variable بنانا پڑتا ہے ایسا ہی ہے نا اچھا ہم variable بنائیں گے اور اس کے اندر ہم جو ہے اس کا نام list رکھ لیتے ہیں اور وہ ایک string کی array ہوگی اور ایسے اچھا جب میں اس کو console کرواؤں گا نا اس list کو far each کے response میں میں نے ایک array بنا لی میں چاہ رہا ہوں کہ far each کا جو بھی جواب آ رہا ہے نا وہ جواب کس میں save ہو جائے list میں اور list کو میں نے کیا کر لیا print کر لیا اچھا میں اب چلا ہوں گا اس کو تو آپ لوگ دیکھئے گا اچھا جی وہ کیا کہہ رہا ہے type wide is not assigned able to type string this is یہ error آ گیا صحیح ہے میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اچھا error جو بھی آیا تھا میں نے ساتھ میں compile کیا تو list کے آگے کیا چیز آگئی undefined ایک چیز ہمیں clear ہو گئی تینوں loop میں far each loop کا باقی دو loop سے یہ difference ہے کہ یہ اپنے return میں کچھ بھی return نہ نہیں کرتا whether ہم function میں return کریں یا نہ کریں یہ اپنے return میں کی ہوئی چیز کو واپس return نہ نہیں کرتا یہ ایک major difference ہے اس کا ایک difference سمجھ میں آ گیا کیا ہے باقی سارے feature same ہیں return کچھ نہیں کرتا یہ چیز ہم نے clear کر بھی اچھا جی اس کی بات ختم ہو گئی چونکہ یہ تو return ہی کچھ نہیں کر رہا اب ہم آگے والے کے پاس سے لے جاتے ہیں اور اس کو بھی same وہ ہی list دیتے ہیں اچھا ابھی کوئی error بھی یہ show نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ map function return میں کچھ نہ کچھ return نہ کرتا ہے اچھا جو چیز return کرتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ سارے items نے return کر دیا جو میں نے وہاں سے return کیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں میں نے یہاں سے value return کی تھی یہاں سے میں two return کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا کیا ہوگا اب نوید یہ نظر آئے گا یا two نظر آئیں گے error آ جائے گا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ error آ جائے گا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں two آئے گا جائے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی نوید یہ آئیں گے بھئی غور سے دیکھو error کیوں آئے گا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگ کی تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں کیا آئے گا کیا آئے گا صحیح ہے اچھا جی confusion ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ نمبر کر دیتے ہیں اب کیا آئے گا true آ جائے گا run کرتے ہیں کیا سمجھ میں آیا ہے map کا لوگ return میں ایک array دیتا ہے اس میں وہ چیزیں رکھ دیتا ہے جو ہم function سے return کرتے ہیں وہ weather value ہے weather index ہے weather کوئی بھی چیز ہے اگر میں اس کو کرتا ہوں two multiply by five تو کیا آئیں گے اب answer 10 10 10 10 10 آ جائے گا اگر میں یہ کر دوں index تو پھر کیا آئے گا sorry اب کیا آئیں گے response میں one آ جائے گا zero one two three آ جائے گا اگر میں اس کو multiply کر دیتا ہوں two سے تو اب کیا آئے گا صحیح ہے کیا سمجھ میں آیا فار ایچ اور map میں کیا فرق سمجھ میں آ رہا ہے major کہ فار ایچ تو return کچھ نہیں کرتا story close map return کرتا ہے ایک array کیا return کرتا ہے array اس array میں کیا چیز ملتی ہے مجھے جو map function سے return کروں جو مرضی کروں صحیح ہے صحیح ہے اچھا اگر میں یہ کہوں کہ if اگر index even ہے اگر اگر number even ہے تو یہ آئے return کرو اگر نہیں ہے تو نہ کرو اب کیا ہو اب کیا کیا array میں کیا کیا آئے یہ دیکھیں بطلب کتنے element return ہوں گے ان میں کیا کیا ہوگا اوپر آپ کے پاس list پڑی ہے two اور four index آ جائے گا zero بھی آ جائے گا اور اس میں کیا پڑا ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ آئے گا کیا آئے گا اچھا کیا آ گا zero undefined two undefined four تو کیا سمجھ بھی آئی اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ mat کا loop جتنی اس کی input array ہے ہمیشہ output array exact same دیتا ہے whether آپ لوگ value return کرو یا نہ کرو whether value return کرو یا نہ کرو response کی length equal to the input array length یہ exact same رہے گی اگر value return نہیں کرو گے تو کیا آ جائے گا undefined صحیح ہے تو اگر کچھ بھی return نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا سارے undefined آ جائیں لیکن array کی length same رہے گی to the input array length ill cela میں نے 10 length کی input دی ہے map اس an input اس نے مجھے output array دی ہے اس کی length کیا ہوگی آپ بلا ججج بولو گئے 10 اس کی reason کہہ گا input & length input array کی length اور output array کی length exact same رہتی ہے map کے ڈیسیوس کریں کہ یہ ہم discuss کریں گے اب سیم چیز ہم رہنے دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو ختم کر کے فیلٹر کے نیچے لگا جاتے ہیں جس کیا ہوگا کیا ہوگا کون بتایا گا اچھا جی اب میک اور فیلٹر کا سمجھنا ہے میک اور فیلٹر دونوں ریل تو ریٹن کرتے ہیں یہ کلیر ہمیں اگر میں آپ کو ریسپونس دکھا ہوں اس کا یہ دیکھیں تو کیا فرق سمجھ میں آیا میک اور فیلٹر کا فرق کیا سمجھ میں آیا کہ فیلٹر میں نہیں ہی سمجھ میں آ رہا ہے فیلٹر کرتا ہے کام کرتا ہے فیلٹر جتنے آئیٹم آپ ریٹن کریں گے اتنے آئیٹم کی لسٹ بھیجے گا اچھا فیلٹر کے گینسٹ جو ارے ملتی ہے ہمیں اس کی میکسیمم لیند کتنی ہو سکتی ہے تو دی انپوٹ ارے کی لیند لیکن مینیمم کتنی ہو سکتی ہے زیرو سمجھا رہی ہے بات اور جتنے آپ اور دوسری بات ہم نے یہاں سے کیا ریٹن کیا تھا لیکن اس نے ہمیں کیا دیا ویلیو تو اس کا مطلب ہے کہ میک کا فنچن آؤٹپوٹ ارے کی شکل کو تقدیل کرنے کی پاور رکھتا ہے فیلٹر کا مطلب پاور اس کی شکل تقدیل کرنا نہیں ہے انپوٹ ارے میں وہی آئیٹم آ سکتے ہیں جو آؤٹپوٹ ارے میں جو انپوٹ میں ہاں البتہ اس میں شارٹ ہو سکتے ہیں سیم رہتی تو یہ تین چیزیں ہم نے پڑھ لی اب مجھے کون سمرائز کر آئے گا کہ فار ایک کا میک اور فلٹر سے کیا ڈیفرنٹ ہے مجر کچھ ریٹن نہیں کرے گا تینوں رے کے لوب ہیں یہ سمجھ میں آرہی ہے نا تینوں کو کیا چاہیے فنکشن چاہیے انپوٹ میں اچھا اب میک اور فلٹر ریٹن کرتے ہیں رے میک اور فلٹر کی ریٹن کرنے میں کیا ڈیفرنس ہے میک کی جو ریٹن کی آؤٹپوٹ ہے اس کی لیندھ ہمیشہ انپوٹ کی لیندھ کے برابر رہتی ہے اس کے اندر جو ایلمنٹ ہے ان کی شکل بدل سکتی ہے اگر آپ نے ویلی ریٹن کرنی ہے انڈیکس ریٹن کرنا جو مرضی ریٹن کریں لیکن فلٹر کے اندر شکل وہی رہے گی جو انپوٹ رہے گی ہے لیکن اعتداد کم زیادہ ہو کم یا برابر ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی وہی تو بتا رہے ہیں ڈیفرنس آپ کو اس وقت میپ چلایا تھا نا یہ چلایا تھا میں اب آؤٹپوٹ جو ریٹن آ رہا ہے فلٹر کے آگے ایک ور ٹو لگا کے ریٹن لگایا ہو ہے یہ یہاں سے ریٹن کر کے میں اس کو یوز کر رہا ہوں پہلے ہم نے ادھر ہی پرینٹ کیا تھا نہیں سمجھا رہا دیکھنا پہلے تو میرا فنکشن میں ہی کنسول ادھر تو مل رہی ہے میں ریٹن کی بات کر رہا ہوں یہ فلٹر مجھے ریٹن کر رہا ہے ایک ور ٹو لگایا ہے نا ریٹن کی بات کر رہا ہوں یہاں تک کسی کو کوئیسن کر رہی ہے فلٹر میں انڈیکس نہیں شو کرا سکتے نہیں کیوں نہیں کرا سکتے یہ تینوں چیزیں تو ہمارے پاس ہیں نا یہاں پہ میں نے آپ کو آگے کر کے نہیں دکھایا تھا تینوں میں ویلیو پرینٹ کرائی تھی ویلیو ہو گئی تھی یہ تینوں چیزیں تو مجھے ایز ان انپوٹ تو مل رہی ہے میں اوٹ پوٹ کی بات کر رہا ہوں ریٹن یہ دیکھیں یہ تو مل رہی ہے تینوں مجھے ہاں دیکھو میں نے ریٹن کروایا ہے لیکن ریٹن ہونے کی بجائے وہ کیا ریٹن ہوا ہے عمر اور فیدان یہ بات بتا رہا ہوں پرینٹ کر سکتے ہیں یوز بھی کر سکتے ہیں جو مرضی کھیلنے ہیں اس کے ساتھ لیکن فنکشن کی باڈی کے اندر اس کو ریٹن کرنے تو پھر نہیں ہو سکتا لیکن میب میں ریٹن ہو سکتا ہے میب میں چاہے index ریٹن کروں چاہے value ریٹن کروں یا پوری array ریٹن کر دوں ہاں filter میں ریٹن نہیں ہو سکتا بات سمجھا رہی ہے آپ filter میں return ہو سکتا ہے لیکن وہ صرف value کو return کر سکتا ہے اور اس کی value بھی بس وہ ہی ہوں گی جو اوپر دی ہیں اس کی شکل مطلب ہے نوید کی جگہ پہ علی نہیں بیج سکتا شو کروا سکتے ہیں فنکشن کی اندر اس کو وہاں پہ ریسپونس نہیں بیج سکتے نہیں کر سکتے میں یہاں سے آپ ریٹرن نہیں کر سکتے اس طرح کچھ صرف اگزیکٹ سیم کر سکتے ہیں چیز ریٹرن ایکچل میں یہاں پہ صرف ہم ریزرٹ ویلیو کر سکتے ہیں آپ زیادہ پیٹر انڈرسٹانڈ کرتے ہیں میپ میں کر سکتے ہیں فلٹر یہی تو میں بہر بہر بات کر رہا ہوں فلٹر کے اندر کر سکتے ہیں انپوٹرے پوری ریٹرن کر سکتے ہیں پھر کنڈیشن ہتم کر دیں پھر فلٹر لگانا ہی کیوں ہے اگر پوری ریٹرن کرنی ہے اب ہوگی پوری ریٹرن لیکن ہو ویلیو سکتی ہے اس میں انڈیکسز بھی ریٹرن ہو پا رہے تھے اس میں ملٹیپلائے ہو کے بھی ریٹرن ہو پا رہے تھے چیزیں میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیے گا ابھی آپ کیا کریں گے میں آپ کو یہ سمجھ تینوں کی آپ کو آگئی ہے میں آپ کو ایک پرابلم دیتا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیے گا اس کا سلویشن کیا ہوگا کرکو Paullich 2 5 10 20 2 10 ڈیپ لائے بائے ڈو ڈ 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 if the index is even number کیا ہوگا filter ہوگا کیونکہ مجھے exact وہ ہی چاہیے لیکن کم تعداد میں چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کالکلیٹ کر کے سمتنگ ایلس کر دوں لیکن اس میں میں کہہ رہا تھا اس کو reshape بھی کرو to multiply by two اچھا یہ کام میں فارڈوب سے کر سکتا ہوں یہی کام میں فارڈوب سے کر سکتا ہوں یا نہیں نہیں کر سکتا یار ایسے تو نہ کرو اب ابھی کر لیتے ہیں ہم ایک new list بناتے ہیں اس وہ خالی ہے ایک ہم ایسے تو نہ کرو نا اب اتنا پڑھ کے actual list ہماری کیا ہے two five اب آپ کو سمجھا جائے گی نا کہ کتنا فائدہ ہو گیا اب میں یہ کام کرنے لگا ہوں فارڈوب کے ساتھ دیکھئے کہ مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا مجھے لوب چلانا ہے اس پہ مجھے یہاں سے element ملے گا اور اس کو میں نے new list کے اندر کیا کرنا ہے push اور اس کو کیا کرنا ہے element کو multiply کرنا ہے two سارا لوب چلے گا تو کیا ہوگا new list میں کیا آ جائے گا کیا آئے گا new list میں error آئے گا وہ کیوں آئے گا کیونکہ یہاں پہ کہیں اچھا جی صحیح آرہ جواب ہم نے فارڈوب سے کر لیا یہی کام میں چاہ رہوں گے فار کے بجائے فاریج سے کروں کیا کروں میں اس کو کمنٹ کر دوں list for each اور element مل گیا اور میں نے کیا کیا اس کو new list میں push کر دیا اور element کو multiply کر دیا by two اب اس اور اس code میں کیا difference نظر آ رہا short ہو گیا code کام کیا ہے same اس کا بھی اگر میں جواب آپ کو دکھاؤں تو کیا ہوگا ok آگے چلیں یہی کام اب میں نے کرنا ہے کس کے ساتھ map کے ساتھ اس میں مجھے یہ دیکھو یہ بھی نہیں create کرنا ہے اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی کمنٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ simply اس کے آگے جہاں پہ میں نے variable define کیا اچھا جی list order map element مل گیا مجھے اس کو میں arrow function میں even return لگانے کی بھی ضرورت تھا نہیں ہے کتنی لائنیں لگی ہیں ایک لائن کام کیا ہوگیا ہے answer ہوگیا same سمجھا رہی ہے وہی کام فارلوپ سے کرنے کیا دو بڑھنے بڑھ رہا ہے وہی کام فارج سے کیا تھوڑا کام ہو گیا لیکن پھر بھی دو تین لائنیں لگ رہی تھی تین لائنیں اور وہی کام map سے کیا ایک لائن میں کر دیا مدارک نہیں آرہا اتنی نہیں سمجھا گی کہ loop فارلوپ فاریج map اور filter میں کیا فرق ہے اور بھی ہیں اس طرح کے sort or reduce جو ارے پہ چلتے ہیں ان میں بھی تھوڑ تھوڑ ڈیفرنسیز ہیں وہ بھی same concepts ہیں اچھا یہی کام اگر میں بولوں کہ even number اتنے باس رکھنے ہیں اورڈ والے نہیں رکھنے تو کیا فارلوپ سے میں solve کر سکتا ہوں فاریج سے کر سکتا ہوں filter سے کر سکتا ہوں filter sorry map سے کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں map سے بھی جگار لگانے کی ضرورت ہے کر لیں گے کچھ بھی سب سے ہو جائے گا لیکن جو چیز جس کے لیے بنی ہے وہ زیادہ وہاں پہ suitable تو filter زیادہ suitable اس سے کریں سب کو سمجھ آگے آگے چلیں موسیقی